اندور کا یک پرش دھام آشرم ایک بار پھر سرکھ میں آیا ہے بتاتے چلے یہاں پر ایک گیارہ سال کی بچی کی موت ہو گئی بتائے جا رہا ہے کہ بچی کی جو موت ہوئی ہے اسے مرگی آتی تھی اس کے قارن وہ مرتحالت میں پائی گئی بتاتے چلے اس کے پہلے کچھ مہاں پور جولائی میں دس بچوں کی موت ہو گئی بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ اس زوران بچوں کی جو موت ہوئی تھی ان کو اُلٹی دست لگے اور ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک دس مچے کی موت ہو گئی تھی اس ماملے میں ملار گنج پولیس ماملے کی جانش پڑھتال میں بجھوڑ گئی یہ ایک مرگ ہوا ہے یوک پوروک آشرم میں پھر بچے کی موت ہوئی ہے یہ آج دنہ کی ہی گھٹنا ہے جس میں ایک گیارہ سال کی بچی شانت ہوئی ہے یہ بچی جو ہے مول روپ سے نرمدہ پرم جلے کی رہنے والی ہے جو قریب دو برش پہلے یوک پوروک دھام سستہ میں پرویش لیا تھا اس میں اور بچی جو ہے مانسک کو اور ساری روپ سے دیبیان تھیں اور اس کو فٹس آتے تھے آج دنہ کو سری یوک پوروک دھام سستہ کی بارڈن نے اسے صبح جاگنے کیلئے چیک کیا کہ بچی کا کوئی مومنٹ نہیں ہویا تھا جس کو جلا اسپطال لے کر آئے تھے جہاں پر اسے مرتبیوشت کر دیا گیا تھا جس کے بعد تھانا ملارگنج کا اسپطال کی سوچنا سے مرک قائم کیا گیا ہے اور مرک جانچ میں لیا ہے پریوار کو سوچنا دے دی گئی ہے لیکن چونکہ نرمدہ پرم کے رہنے والے ہیں تو ابھی اپاستت نہیں ہو سکتے ہیں باقی ان کو الگ سے کان پین کے سمبن میں ابھی کوئی ایسے تتے سامنے نہیں آئے ہیں چونکہ بیمار بچے رہتے ہیں جو دیبیانگ بھی رہتے ہیں تو ابھی اس بسر میں کہنا کوئی آج ہی موت ہوئی تو ہو آج صوبے اس کے سمبن میں سوچنا پرابت ہوئی ہے جس کا سی مرک قائم کی ہے